میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے آپ کے سامنے ہوں آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا چینل ہے ورڈ آف یونانی وید ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کو مختلف بیماریوں کے بارے میں بتایا جائے اور ان کا علاج بتایا جائے یونانی طریقہ علاج کو پرموٹ کرنے کا ہمارا مقصد ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے کوئی نقصانات نہیں ہوتے آج ہمیں ایک بہت برنیم ایشو پر بات کرنے والے ہیں خاص طور سے یہ ایک طریقے سے سیکس کی ایک سمسیہ ہوتی ہے سیکس کی سیکسول پرابلم ہوتی ہے جس کو ماسٹر بیشن کہتے ہیں یا یونانی میں اس کو جلک کھا جاتا ہے یا ہندی میں اس کو ہست میتھن کہا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انیچرل سیکس ہے انیچرل چیز ہے جو کہ غلط ہے پوری طرح سے اور ہمارے یہاں ہمارے سسٹم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کرنے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں عام طور سے اکثر جو گروئنگ چائیڈز ہوتے ہیں جو سترہ اٹھارہ پندرہ سال سے لے کر کے بیس سال تک کے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکیں ہوں یا لڑکیاں ہوں اس طرح سے بہت اپنے آپ کو نقصان کرتے ہیں ماسٹر بیشن کے ذریعے یا جلک کے ذریعے یا اس کو جو ہے ہست میتھن بھی کہا جا سکتا ہے وہ لوگ اکثر اس طرح کی عادت پڑ جاتی ہے وہ لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں پوری طرح سے اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت کو برباد کر لیتے ہیں جو اپنی ان کی آگے سیکس وال لائف آنے والی ہے جب ان کی شادی ہوگی ان کے بچے ہوں گے تو اس کی وجہ سے بہت سارے وجوہات جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بہت سارے نقصانات اور سائٹ فیکس ہوتی ہیں اس سے بہتر جو ہے اگر نیچرل سیکس کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے اکثر جو لوگ پون فلم دیکھتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو وہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اکثر جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے گھر پر تو وہ یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں یا پھر جن کو جو ہے جو لوگ جو ہے ان سب چیزوں کو اپنے مواب سے گھر سے چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپ کر جو ہے ایسے کام اکثر اپنے باتھروم میں کیا کرتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں ان کو جو ہے جب سیکس کی خواہش ہوتی ہے یا ان کی سیکس کی اچھا ہوتی ہے جب وہ لوگ ینگ ہو جاتے ہیں ایج آف پیوبرٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی جو سیکسول آرگنز ہوتے ہیں ان میں جو چینجز دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ اس سے جو ہے ایک طریقے سے کھیلنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ ہونے لگتا ہے تو یہ کنڈیشن اکثر پیدا ہو جاتی ہے اس سے ہارمون انکریز ہوتے ہیں یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اور سیکسول پلیزر بھی ملتا ہے بہت زیادہ جس طرح سے سیکس کے بعد ملتا ہے اکثر ایسا ہی پلیزر جو ہے ہست میتھن میں ملتا ہے ماسٹر بیشن میں ملتا ہے اور لوگوں کو عادت پڑھ جاتی ہے ایک ایک دن میں کئی کئی باہر تین تین چار چار بار وہ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی صحت کو برباد کر لیتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارا سیکسول سسٹم ہوتا ہے سیکسول آرگن کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ریپروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں وہ اوورال اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی صحت ہوتی ہے ہیلتھ ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ لوگ اپنی پرابلم جب ہمارے پاس آتے ہیں تو انہوں نے بتا نہیں پاتے ہیں کہہ نہیں پاتے ہیں ان کو اتنا گلٹ محسوس ہوتا ہے اور اکثر آہستہ آہستہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو نروسنیس بہت آجاتی ہے نیولوجیکل ڈیسورڈرز ہو جاتے ہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے وہ بہت دبلے ہو جاتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے جتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جتنے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بلکل کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہو پاتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے خاص طور سے پینیس میں کارس آجاتے ہیں ان کی وجہی نہ ہوتی ہے اور لڑکیوں کی اس میں بہت ساتھ پرابلم آجاتی ہیں اس سے کلیر پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ہینڈ پریکٹس کیا ہے اور ان کو وہ سیکسول ویکنیس آجاتی ہے پری میچا اور جگولیشن ہو جاتا ہے ان کو اور اریکٹائل ڈسفنکشن کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کو بہت زیادہ نروس پرابلم ہوتی ہے بتا نہیں پاتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ نروس اور بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اس طرح کیسز ہم نے خود اپنے کلیرک پر دیکھیں کہ وہ لوگ بتائی نہیں پاتے ہیں کہ ہم نے مانسٹر بیشن کیا ہے لیکن جب وہ بتاتے ہیں جب ان کو کانفیڈنس میں لے کر پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری بات آرام سے بتاتے ہیں پھر ان کا علاج ہم کرتے ہیں علاج کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے ریزرٹس ہوتے ہیں اس علاج کے اور اکثر جو ہے ایسے لوگوں کو منی جو ہے ان کی گرتی رہتی ہے ہر وقت مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے جریان کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے چاہے وہ لڑکیاں ہو چاہے وہ لڑکے ہو دونوں طرح کے لوگوں میں اس طرح کی پریشانی ہو جاتی ہیں اور جریان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جریان کے جو لفظی معنی ہیں وہ بیسیکلی ہیں بہنے کے اور جریان منی جہاں تک ہوتا ہے جب سپرم جو ہے ان کے گرنے لگتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کمزوری ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ احتلام کی بھی شکایت ہو جاتی ہے یعنی ان کو نائٹ فال بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں بہت زیادہ اس طرح کی باتیں جو ہے لڑکے اور لڑکیاں سوچنے لگتی ہیں سیکس کے بارے میں سیٹسفائیڈ تو وہ ہونے پاتے ہیں لیکن ان کو سیٹسفیکشن کے لیے جب تک ان میں طاقت نہیں ہوگی ان میں قوت نہیں ہوگی وہ ایسا کام کرتے رہتے ہیں اور جب وہ یہ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو بہت سے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے کمزوری ہونے لگتی ہے کئی بیماریاں اور ساتھ میں لگ جاتی ہیں جیسے کہ خاص طور سے لڑکوں کو جریان کی شکایت رہتی ہے اسی طرح سے لڑکیوں کو لکولیا کی شکایت رہتی ہے تو اس طرح کی جو حرکت ہے وہ خاص طور سے نوجوانوں کو نہیں کرنی چاہیے بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی ہے مان لوگوں تیس سال کا ہو جاتا ہے پہ تیس سال کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کی جو حرکت ہے یا ماسٹر بیشن جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے کہ ان کی شادی صحیح وقت پر نہیں ہو پاتی ہے تو وہ اکثر اس طرح کی جو حرکت ہوتی ہے یا اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں ماسٹر بیشن کرتے رہتے ہیں یا وہ جو ہے ہست میتھون کرتے رہتے ہیں اور پھر جب ان کی شادی کی ہونے کا مسئلہ تیہ ہوتا ہے بات تیہ ہوتی ہے کہیں تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت ان کو ڈاکٹر کی یا حکیم کی خاص طور سے حکیموں کی یاد آتی ہے کہ اب آپ ہمیں ٹھیک کیجئے ہماری شادی میں دو تین مہینے کا وقت رہ گیا ہے پھر ان کو ہم اریکٹرائل ڈسفنکشن کی دوا دیتے ہیں ہم ان کو جو ان کو ماسٹرمیشن سے سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں خاص طور سے جو سائیڈ ایفیکٹ ان کے پینس پر ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو دو تین باتیں بتلانا چاہتا ہوں ایک تو ماسٹرمیشن کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں خاص طور سے وہ ایک تو پینس میں کرو ہو جاتا ہے ان کا پینس جو ہے خاص طور سے تیہا ہو جاتا ہے اکثر ہنڈرڈ پرسنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لڑکوں میں یہ پریشانی ہو جاتی ہے پری میچر اور انجوکلیشن کی پریشانی ان میں ہوتی ہے ایریکٹائل ڈیسٹرنکشن کی پریشانی ان میں ہوتی ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیکس نہیں کر پائیں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ جس سے ہماری شادی ہونے والی ہے وہ خورت ڈڑے ہوئے بڑے خوف زدہ رہتے ہیں بھوک لگنی ان کو بند ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے ان کی ہڈیاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور ان کے ڈائیجیشن بخراب ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں شروع میں تو وہ بہت زیادہ آنند لیتے ہیں مطلب ان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے ان کو سیکسول سیٹسیکشن ملتا ہے لیکن جب وہ اس کے جو مزیر اثرات ہیں جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں جب ان کا اس سے سامنا ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں روتے ہیں بچارے اس طرح کے فون آتے ہیں ہمارے پاس کے اب ہم کیا کر سکتے ہیں دس دس بار فون کرتے ہیں ملتے ہیں آتے ہیں پھر علاج کراتے ہیں تو ان کو جو ہے علاج ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یونانی طریقہ علاج میں اس طرح کے بیماریاں جو ہوتی ہیں خاص طور سے جو سیکس سے سیکس سے ریلیڈڈ بیماریاں ہوتی ہیں سیکسول میل پرابلمس ہوتی ہیں یا سیکسول فی میل پرابلمس ہوتی ہیں ان کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے اور بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہوتا ہے بینا کسی نقصان کے ہوتا ہے بلکل مطمئن رہیے آپ ہمارے ہاں پریمیچر ارجگلیشن کا بھی علاج ہے ریکٹائل ڈیس فنکشن کا بھی علاج ہے اور اگر آپ کو جریان کی شکایت ہے یا لڑکیوں کو لکوریا کی شکایت ہے یا کسی اور بھی پریشانے کی شکایت ہے شکایت ہے خاص طور سے لڑکیوں کو عورتوں کو منسٹور ایڈیگولیٹی کی شکایت ہے یا اور دوسری پریشانیاں ہیں ریلیٹر سیکسول تو اس کے لیے یونانی میں اس کا بہت اچھا علاج ہے اور ہمارے ہاں بھی یونانی ہربر کلینک پر اس کا ہم تقریبا 32 ساروں سے علاج کر رہے ہیں اور آپ کو مطمئن ہونا ہے بلکل آپ کو ان دباؤں کو استعمال کرنا ہے خاص طور سے جن لوگوں نے یونانی کو پڑھا ہے جن لوگوں نے یونانی کو سیکھا ہے اور جو یونانی کی پریکٹس کر رہے ہیں جن کے پاس دگریوں ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھے ہیں ان کو ساری معلومات ہوتی ہیں اس چیز کی دواؤں کی معلومات ہوتی ہے اور وہ خود دواؤں بنا سکتے ہیں اپنی تو ہم اپنی بہت ساری اس طرح کی دوائیاں بناتے ہیں خاص طور سے اور ایک کئی پریشانی اور ہوتی ہے جیسے کہ ہیر فال ہونے لگتا ہے ان کو بالیں بہت زیادہ جھڑتے رہتے ہیں بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں وہ لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا لیور کی بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں بھوک نہیں لگتی ہے ان کو اور آگے چل کے پروسٹیٹ کینسر کا بھی ایسے لوگ کو خطرہ ہوتا ہے مردوں کو جو لوگ ماسٹر بیشن کرتے ہیں پیچھ میں درد ہو جاتا ہے ان کی بلکل وہ چل پھرنے کے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں جبکہ نوجوان ہوتے ہیں پھر بھی ایسا ہوتا ہے اس کی لت سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں آپ کو ہینڈ پیکٹس بلکل نہیں کرنی چاہیے ماسٹر بیشن بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے نتیجے میں جو سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہو رہے ہیں جو پریشانیاں ہو رہی ہیں ان کا علاج کرنا چاہیے یونانی میں اس کے بہت اچھی دوائیاں ہوتی ہیں بزار میں ملتی ہیں لبوب کبیر ہے آرکھ کرما ہے جریانی ٹیبلیٹ ہوتی ہے اب میں جریان ہوتی ہے صفوف ہوتے ہیں بہت ساری دوائیاں یونانی میں ملتی ہیں اور ان کے لیکن کسی بھی مستنے ڈاکٹر سے یا حکیم سے آپ کو اس کا علاج کرانا چاہیے انشاءاللہ پھر آگے بات ہوگی شکریہ اسلام والی